آج ہم آپ کو دنیا کے چے سب سے محفوظ ترین شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر نہ تو امریکی صدر ہے اور نہ ہی ملکہ برطانیہ تو آخر ہے کون پہلے نمبر پر جو دنیا کا سب سے محفوظ ترین انسان ہے زر ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدیت تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر چے سے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کا تاکتور معیشت چلا رہے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فیملی دنیا کے سب سے زیادہ آمیر ترین شخصیات میں شمار ہوتی ہے جب سے محمد بن سلمان پر صحافی جمال کشوکی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے بین اللہ قوامی دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادہ کی سیکیورٹی میں اٹھارہ سو لوگ تہینات ہے جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ ایک جدید سائبر سیکیورٹی سسٹم بھی موجود ہے پچھلی پانچ سالوں میں شہزادہ کی سیکیورٹی پر پچاس بلین ڈالر خرچہ ہو چکا ہے نمبر پانچ کوئن الیزیبیت شائعی رتبہ رکھنے کی وجہ سے کوئن الیزیبیت کو عوام میں ملنا جلنا ہوتا تھا جس سے سیکیورٹی کا اہک بوبت بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا ملکہ برطانیہ جب کسی جگہ جاتی تھی تو ایک خصوصی ٹیم پہلے اس جگہ کا مہینہ کرتی تھی اور ملکہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے پہلے اس جگہ کو سیکیور کیا جاتا تھا سینہ خوشگوار واقعی کی صورت میں ایکزٹ پلان پہلے سے ہی تیار کیا جاتا تھا ملکہ کی سیکیورٹی کے ایر گرد سکوٹلینڈ یارڈ پولیس کا یارڈ ہوتا تھا اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل سوار اہلکار تہینات ہوتے تھے جن کا کام روڈ کلیر کروانا ہوتا تھا حتیٰ کہ پرنس جارج کو سکول چھوڑنے پورا پولیس کا سکوٹ جاتا تھا جن کو دنیا بر کے کیتولک چرچ کا ہیڈ بھی کہا جاتا تھا ان کے سیکیورٹی ایلکار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید قدیم زمانے کے جنگجو ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک عالی تری ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سویس سولجرز میں سے بنائی جاتی ہے اس ایلٹ فورس کے لیے پوپ کی سیکیورٹی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے ان کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بچے پوپ کے قریب لاتے ہیں ایلٹ فورس کو کسی شخص کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ پوپ کو لوگوں سے ملنا جننا آچا لگتا ہے نمبر تین کم جون کم جون دارت کوریا کے پریزیڈنٹ ہے اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی جاریانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جن میں اپوزیشن نام کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا بھی آچا نہیں لگتا کم جو ایسی شخصیت نہیں جن کو لائٹلی لیا جائے دسمبر دوزر تیرہ میں کم جون نے اپنے سگے چچا کو بد دیانت داری کے کیس میں پانسی پر چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان پر اپنے ہی بائی کا قتل کروانے کا الزام بھی موجود ہیں دوزار سترہ میں نارت کورین حکومت کے سٹیٹمنٹ کے مطابق یونائٹڈ سٹیٹس کے ایجنسی سی آئی اے اور ساؤتھ کورین سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر پریزیڈنٹ کم جو کو مروانے کا پلان بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنا دیا گیا نوے آزار فوجی کہیں بھی کسی بھی وقت پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں آلہ ترین ٹرینٹ مارشل آرٹس کمانڈوز بھی موجود ہوتے ہیں جو کم جو کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہتے ہیں ان گاڑز کی عجیب بات یہ ہے کہ ان کا قط پریزیڈنٹ کے قط سے بڑا نہیں ہوتا جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گاڑز پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں اور پریزیڈنٹ کی گاڑی کو کور کر لیتے ہیں جب بھی پریزیڈنٹ ہوای سفر پر کہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوای جہاز بھی جاتے ہیں اور پائلٹ تھک کو علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں نمبر دو پریزیڈنٹ آف نیویناٹڈ سٹیٹس دونلڈ ٹرمپ کے پولٹکس کی طرف اگر ناظر دوڑائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دونلڈ ٹرمپ نے اپنے کئی زیادہ دشمن پیدا کر دیئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت کو پہلے سے کئی زیادہ خطرہ تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ آرمی تھی جن میں ایک آزار آفیسرز بھرتی تھے پریزیڈنٹ کے پروٹکول میں ایک کوک ریسفونس ٹیم بھی موجود ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو نیوٹلیڈ یا کیمیکل ویپن سے امریکی صدر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ امریکی صدر کے پروٹکول میں ایک میرین ون ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے یہ پوری آرمی امریکن صدر کو ہر قسم کی خطرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے تیار رہتی ہے اس کے علاوہ صدر جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ ترین جہاز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا تھا وہ پریزیڈنٹ اوباما کی سیکیورٹی سے تین گونہ زیادہ تھا ٹرمپ کی صرف ایک گاڑی پر سولہ میلین ڈالر کا خرچہ آیا ہے جس میں بلٹ پروف گلاس کے ساتھ ایمرجنسی بلٹ سپلائی ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں مویسر ہیں جو ایک جدید ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اب باری ہے نمبر ون رشیہ کے صدر ولادی میر پوٹن کی سیاست میں آنے سے قبل ولادی میر پوٹن کئی سالوں تک رشن فیڈرل سیکیورٹی سرویس کے ساتھ کام کرتے تھے ولادی میر پوٹن ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیورٹی میں تین آزار آفیسر شامل ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت پوٹن کو سیکیورٹی دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں پوٹن کے کئی جانے سے قبل اس علاقے کو اچھی طرح سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکن بنایا جاتا ہے اس تین آزار آفیسر کے آرمی کے پاس بکتربند گارڈیاں ڈرونز اور ایک خفیہ ٹیم ہے جو پوٹن پر حملے کی خبر پہلے سے محفوظ کر لیتی ہے پوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چوٹے موٹے گارڈز نہیں ایک ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالرز کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پروپرٹیز اور لکجری گارڈیاں بھی فراہم کی جاتی ہے صدر پوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کر پوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پوٹن دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان ہے ہماری چینل زر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے